اسلام علیکم ویلکم ٹو اپی اے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انورس آف میٹریسیز کلاس نائن کے اندر یہ چپٹر نمبر ون کو ٹاپک ہے اور اسی طرح سے فرسٹیئر کے اندر یہ چپٹر نمبر تھری کے اندر استعمال ہوتا ہے آج ہم اپنے لیکچر کو لیمیٹیڈ کریں گے ٹو کراس ٹو میٹریسیز تک ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے انورس آف میٹریس کو پھر اس کے بعد نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ٹری کراس ٹری اور ٹور کراس ٹور کے طرف جائیں گے جس انورس آف میٹریسیز اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں جن دو تین چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے وہ امپارٹنٹ ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلی چیز ہے ڈیٹرمنٹ کہ کسی بھی میٹریس کا ڈیٹرمنٹ کیسے نکالا جاتا ہے اور ڈیٹرمنٹ کی فیزیکل اپلیکیشنز کیا ہیں کس کچھ ہو کرتا ہے نمبر ٹو ایڈ جائنٹ کے ایڈ جائنٹ کیا ہوتا ہے ایڈ جائنٹ ٹو کراس ٹو میٹریس کا نکالتے کیا ہیں اور سیمپل تیسری جو چیز ہم جس میں ڈسکس کر لیں گے وہ ہوگا ٹرانسپوز کے ٹرانسپوز کسی میٹریس کا کیوں لیتے ہیں کیونکہ بیسیکل جب آپ ٹری کراس ٹری اور اس سے اب اب میٹریس کے اوپر جاتے ہیں تو ایڈ جائنٹ نکالنے کے لیے آپ کو ٹرانسپوز کی ضرور پڑتی ہے اور وہاں پہ کو فیکٹرز نکالے جاتے ہیں اور کو فیکٹرز کا جب آپ ٹرانسپوز لیتے ہیں تو وہ آپ کا ایڈ جائنٹ بن جاتا ہے لیکن یہ جو آج کا ہمارا کیس ہے یہ سیمپل ہے ٹو کراس ٹو میٹریس کے اندر ہم کام کریں گے اس سے پہلے سیمپل ٹیپس جو ہمیں انورس میں استعمال ہوں گی وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کسی بھی میٹرکس کا ٹرانسپوز کیا ہوگا لیکس پوز ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے وان ٹو تھری اور فور اور وان ٹو تھری فور یہ ہمارا میٹرکس ہے اب میں پچھلے لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کی رو ہے اور یہ بھی اس کی رو ہے یہ نیچے اس کا پہلا کالم ہے اور یہ اس کا دوسرا کالم ہے ہوریزنٹل ایرنجمنٹ رو ورٹیکل کالم ٹرانسپوز کیا ہوتا ہے ٹرانسپوز میں سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی میٹرکس کا جب آپ ٹرانسپوز لیتے ہیں روز کو کالم میں چینج کر لیتے ہیں وری سمپل ذہن میں رہے گا کہ ٹرانسپوز کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے روز کو اس میٹرکس کی روز کو کالم بنا دینا ہے بس سمپل اس دیس لے دیکھیں یہ اے یہ ٹرانسپوز اس سے ہم شو کرتے ہیں ٹرانسپوز کو تو ہمارے پاس یہ جو رو ہے ون ٹو رو ہے اس کو کالم بنا دیں ون ٹو یہاں لکھ لیں اسی طرح تھری فور رو تھی تو آپ اس کو لکھ لیں تھری فور تو یہ آپ کا ریکوائیٹ ٹرانسپوز ہو گیا تو ٹرانسپوز مشکل نہیں رہا آسان ہو گیا کہ صرف کیا کرنے آپ نے کسی بھی جو بسکوئر میٹرکس ہوگا اس کا ٹرانسپوز آپ کیسے نکالیں گے کہ آپ نے روز کو کالم میں چینج کر دینے روز جو تھی ان کو کالم بنا لیں ٹرانسپوز آ جائے گا that is your requirements ایک چیز ایڈ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی میٹرکس کا آپ ٹرانسپوز لیں اور وہ دوبارہ وہی میٹرکس آ جائے تو اس کو کہتے ہیں سمیٹرک میٹرکس اور اگر کسی میٹرکس کا ٹرانسپوز لیں وہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں اور وہ میٹرکس مائنس آف دیٹ دیٹ میٹرکس آ جائے جو میٹرکس آپ نے لے کے چلے تھے تو اس کا مطلب ہے مائنس ساتھ آ جائے تو سکیو سمیٹرک یعنی کہ اگر کسی میٹرکس کی ٹرانسپوز لیا آپ نے دوبارہ وہی میٹرکس آ گیا تو سمیٹرک اگر کسی میٹرکس کا ٹرانسپوز لیا دوبارہ وہی میٹرکس آیا لیکن ساتھ مائنس آ گیا تو اس کا مطلب ہے سکیو سمیٹرک سمیٹرک اور اس کو کہتے ہیں سکیو سمیٹرک سمیٹرک مائٹرکس کو آپ لے کے چلے تھے اس کا ٹرانسپوز لیا تو بالکل ہی کچھ ہو رہا گیا تو نہ وہ سمیٹرک نہ سکیو سمیٹرک اگر جی امیٹرکس ہم لے کے چلے تھے وان ٹو تھری فور لیٹس پوز اس کا ہم نے جب نکالا تو آگیا وان ٹری ٹو فور یہ دوبارہ وہ مائٹرکس نہیں ہے لہٰذا یہ نہ سمیٹرک ہے نہ سکیو سمیٹرک ہے تو سمیٹرک اور سکیو سمیٹرک میں کہا ہے کہ آپ ٹرانسپوز لیں وہ ٹرانسپوز آپ کا اگر دوبارہ وہی مائٹرکس آ جائے تو آپ کا کیا ہو جائے گا سمیٹرک اگر مائنس کے ساتھ دوبارہ وہی مائٹرکس آ جائے تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا سکیو سمیٹرک اگلی چیز ہم دسکس کر لیتے ہیں اسی مائٹرکس فاملے کے دیٹرمنٹ کو ایسے شو کرتے ہیں یہ دیٹرمنٹ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے مائٹرکس کو اسی طرح لکھنا ہے 1 2 3 4 اب یہاں غور سے سمجھنے کی بات ہے یہ دو آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے اور یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے لیکن درمیان میں مائنس ہوگا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ 1 into 4 درمیان میں مائنس ہمیشہ cross ملٹیپلائی کریں گے لیکن درمیان میں مائنس اور پھر 3 into 2 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 minus 3 to the 6 اور انسر آ گیا minus 2 یہ آپ کا determinant نکل گیا تو determinant کے لیے کیا ہے کہ determinant کو آپ نے پہلے اس فارم میں لکھنا ہے پھر cross ملٹیپلائی کرنا ہے درمیان میں مائنس ڈال کیا جس طرح 1 اور 4 کو آپ نے ملٹیپلائی کیا 3 اور 2 کو کیا لیکن درمیان میں کیا رکھا minus that is your required انسر اگر اس میں بھی condition ہے اگر آپ کا determinant equal to 0 آ جائے اگر اگر equal to 0 آ جائے اس کو کہتے ہیں singular singular matrix اور اگر determinant is not equal to 0 آ جائے اس کو کہتے ہیں non-singular matrix singular matrix یہ بات کیا کہ کسی بھی matrix کا determinant لیں یعنی cross ملٹیپلائی کر کے درمیان میں minus رکھ کے determinant لیں تو اگر وہ جو answer ہو وہ اگر 0 ہو تو singular matrix ہوتا ہے اگر minus 2 ہو تو وہ non-singular matrix ہوتا ہے آپ ذرا غور سے دیکھیں یہ جو ابھی ہم نے determinant find کیا ہے اس کو اگر آپ سے میں question پوچھوں کہ یہ بتائیں singular ہے یا non-singular تو result is minus 2 0 نہیں ہے minus 2 answer ہے تو لہٰذا یہ 0 نہیں ہے تو لہٰذا یہ non-singular ہے اگر اس کا result 0 آیا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں singular matrix ہے تیسری چیز ہم جس کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے adjoint اسی matrix کا ہم adjoint لیں گے adjoint کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ matrix تھا ہمارے پاس یہ matrix لے لیتے ہیں 1, 2, 3 and 4 اسی matrix کا adjoint کیا ہوگا adjoint of a is equal to یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دو کی جگہ چینج کریں گے ان دو کی جگہ چینج کریں گے ان principal ڈائیگنلز کی جگہ چینج کریں گے یعنی آپ کے پاس بن جائے گا 4, 1 ان کو کیا کریں گے ان کے sign change کر لیں گے اس کے ساتھ plus 3 ہے تو minus 3 ہو جائے گا اس کے ساتھ plus 2 ہے تو minus 2 ہو جائے گا that is your required agent ایک اور let's suppose ہم لے لیتے ہیں a is equal to a, b, minus c, d یہ ہمارے پاس ہے تو adjoint of a ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا ان دو کی جگہیں چینج کریں d, a یہ جگہ چینج کر دی ان دو کے sign چینج کریں plus b ہے تو minus b ہو جائے گا minus c ہے تو plus c ہو جائے گا یا plus لکھنے کی ضرورت نہیں بھی ہے اگر نہ لکھنا چاہیں تو that is your required agent میں کیا ہوا simple ہم دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں transpose transpose میں کیا ہے روز کو کالم بنا دیں بس determinant میں کیا ہے determinant میں یہ ہے کہ cross multiply کریں لیکن minus درمیان میں رکھ کے یہ minus درمیان میں رکھ کے answer 0 آ جائے تو singular answer not equal to 0 0 کے علاوہ کچھ بھی آئے تو وہ non singular transpose میں اگر answer وہی matrix دوبارہ آ جائے تو وہ symmetric اگر minus آپ وہی matrix دوبارہ آ جائے تو excuse metric adjoint میں کیا ہے کہ ان diagonals کو آپ نے ان کی جگہیں چینج کرنی ہے اور ان کے دو جو ہیں وہ ان کے sign چینج کرنی ہے جس طرح یہاں plus 2 ہم نے جب agent لیا تو یہاں اور سے دیکھیں یعنی minus 2 یعنی 1 4 ان کی position چینج کر دی اور ان کے sign یہ plus 2 تو minus 2 بنا دیا plus 3 تو minus 3 بنا لیا اس طرح یہ agent ہم نے نکالا ان دو کی جگہیں چینج کی dA آپس میں چینج ہو گئے ان دو کے sign چینج ہو گئے یہ plus B تھا minus B ہو گئے یہ minus C تھا inverse اس کو دیکھتے ہیں inverse کیسے نکالتے ہیں ہمارے پاس ایک matrix ہے 1 2 3 4 اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کا inverse نکالیں سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ کیا اس کا inverse آتا بھی ہے یا نہیں آتا یعنی اس کا inverse ہم لے بھی سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے تو چیک کیسے کریں گے determinant لے کے ابھی جو process آپ نے پڑا determinant کیسے لیا تھا آپ نے یہ دیکھیں پہلے آپ نے 1 2 3 اور 4 لکھا ان کو cross multiply کریں گے اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ لیکن درمیان میں minus رکھ کے 1 into 4 minus 3 into 2 آپ کے پاس آگیا 4 minus 6 اور result آگیا minus 2 یہ آپ کا determinant آگیا یہ determinant ہے اگر یہ determinant not equal to 0 ہے تو یہ نان سنگولر ہے اور نان سنگولر مائٹرکس کا inverse ہمیشہ exist کرتا ہے اگر یہاں پہ انسر میرے پاس 0 آ جاتا تو inverse نے exist نہیں کرنا تھا inverse exist ہی نہیں کرتا اگر کیوں کہ اگر اگر کسی مائٹرکس کا جو determinant ہے وہ 0 آ جائے تو inverse exist نہیں کرتا یہاں ہی آپ انسر لکھ لیں گے کہ inverse doesn't exist اور اگر non zero آئے یعنی non singular آ جائے non singular ہے تو singular its mean کہ اس کا inverse جو ہے وہ exist کرتا ہے so ہم لکھ سکتے ہیں so inverse exist exist ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی کہ inverse کے بارے میں چیک کیسے کرنا ہے کہ کیا اس کا inverse exist کرتا ہے یا نہیں کرتا اب ہمیں چونکہ inverse exist کرتا ہے تو ہم find کرتے ہیں کہ inverse کیسے نکالیں گے اس کی طرف ہم چلتے ہیں تو اس کا ایک فارمولہ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہے اس کو ہم discuss کر لیتے ہیں فارمولہ ہے we know that we know that a inverse اس طرح شو کرتے ہیں is equal to at giant of a divided by determinant of a یہ determinant ہمیشہ یاد رکھیں physical application کیا ہے یہ کسی بھی parallel pipe کے volume کو شو کرتا ہے یہ بسیکلی ratio ہے new volume divided by old volume یعنی new or old کے درمیان جو ratio ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں volume کے درمیان جو ratio اس کو ہم کیا کہتے ہیں determinant کہتے ہیں تو inverse agent of a اور mod of a ہم نے mod of a لے کے چیک کر لیا کہ وہ zero نہیں ہے لہٰذا inverse exist کرتا ہے تو ہم inverse find کر سکتے ہیں تو inverse کیسے نکالیں گے یہاں پہ دیکھیں agent of a agent of a میں نے ابھی آپ کے کہا تھا کہ agent of a یہاں میں نکال لیتا ہوں کیسے نکالتے ہیں agent of a is equal to ہم نے کہا تھا کہ یہ matrix a ہے اس کا agent کہے گا کہ ہم نے ان دو کی position change کرنی ہے 4 اور 1 کر دیا ان دو کے sign change کرنی ہے position یہی رہیں گی minus 3 minus 2 چونکہ plus میں تو minus ہو جائے گا یہ آپ کا agent آگیا mod آپ نے نکالا ابھی determinant نکالا تھا دوبارہ نکال دیتے ہیں determinant آپ نے یہ اس طرح کر کے نکالا 1 2 3 4 آپ کے سامنے آگیا 1 into 4 درمیان میں کیا لگاتے ہیں minus اور 3 into 2 تو آپ کے پاس آگیا 4 minus 6 result is minus 2 تو یہ آپ کے پاس minus 2 آگیا تو ان کی values کو یہاں put کریں agent کی value یہ ہے اس کو ڈالیں یہاں پہ 4 minus 2 minus 3 1 divided by mod of A آپ کے پاس آگیا minus 2 that is required inverse تھوڑا سا simplify کر لیں A inverse is equal to یہ جو نیچے والی چیزے اس کو باہر لکھ لیں matrices کے common لکھ لیں 1 over کر کے minus 2 اندر یہ matrix لکھ لیں 4 minus 2 minus 3 اور 1 that is your required answer اگر آپ چاہیں تو اس minus 2 کو اس کے نیچے اس کے نیچے ساری entries کے نیچے الگ divide بھی کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے تو اس کو 1 over کر کے اس کو common رکھ سکتے ہیں that is your required answer تو inverse نکالنے کا آسان ہو گیا inverse میں کوئی مشکل کرتا ہے یا نہیں کرتا کیسے پہلے چلے گا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر determine لے کے دیکھیں اس matrix کا اگر determine zero آجائے تو inverse exist نہیں کرتا اگر determine non zero ہو zero کے علاوہ کچھ بھی ہو تو پھر inverse exist کرتا اور آپ نکال سکتے ہیں فارمولا یہ لگائیں گے ایڈ جائنٹ سیم ایڈ جائنٹ اسی طرح پیچھے آپ نے پڑھا اسی طرح ایڈ جائنٹ نکالا اسی طرح سے مار نکالا ان دونوں ویلیوز کو آپس میں ڈیوائیڈ کیا یہ مار کی ویلیوز کا بے شک کام من رکھ لیں یا ایج انٹری کے نیچے ڈیوائیڈ کر لیں it is up to you تو آپ کا result آ گیا اب ہم نے یہ دیکھ نا ہے کہ inverse کی کچھ properties ہیں inverse کی properties inverse properties ایکسر سٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں ایکسر سٹوڈنٹس کو یہ پوچھنا بھی چاہیے کیونکہ matrices کی آپ addition بھی پڑھتے ہیں matrices کی multiplication subtraction پڑھتے ہیں matrices کی multiplication ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں تو کیا matrices کو formally divide بھی کیا جا سکتے جس طرح 4 divided by 2 result is 2 تو کیا اسی طرح matrices کو بھی formally divide کیا جا سکتے تو answer is no answer کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اس point کو note کریں کہ formally matrices divide نہیں ہوتے کیونکہ جنرل جب ہم vector analysis کرتے vectors کی form matrices کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب vectors multiply کرتے ہیں تو vectors کے طرح کے products ہیں یعنی multiply ان کو کئی طریقے سے کرتے ہیں ان میں سے دو جو مشہور ہیں وہ آپ کے پاس dot product ہے اور vector product ہے dot product یا cross product جس کو آپ answer result vector میں آتے لہٰذا یہ دونوں multiplication میں uniqueness نہیں ہے answer same نہیں آرہا اس لیے جب آپ matrices کو study کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ بات کہتے ہیں matrices کو فارملی ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کو solve کرنے کے لیے پھر inverse method یہ inverse of the matrix نکالتے ہیں یہ تقریبا وہی کام کرتے جو آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح سے ہم matrices کو divide کرنا ہوتا ہے تو کیوں کیوں کہ matrices کے اندر جو ویکٹر جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو ان ویکٹر کے اندر ملٹیپلکیشن یونیک نہیں ہوتی dot product سے کچھ انصر ہو رہتا ہے سکیلر رہتا ہے cross product سے انصر ویکٹر آتا ہے ان کے انصر سیم نہیں آتے یونیک نہیں ہے اس لیے جب ملٹیپلکیشن میں یونیک نہیں ہے تو دو ویکٹر جو یہ میٹرکس سیم میں 100 یہ انصر آئے گا اب یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ اس میٹرکس کے ساتھ انورس لینے کے بعد دوبارہ اس میٹرکس ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس آجائے گا آئیڈنٹیٹی آپ کے پاس آجائے گی اس کے بعد دوسری بات ہے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے یہ کبھی بھی آپ نے نہیں سمجھ جس طرح آپ انورس کو کہہ لیتے ہیں کہ 1 2 3 انورس کو کہہ لیتے ہیں 1 3 لیکن ایسا میٹرس میں نہیں ہوتا یہ پرابرٹی بھی نہیں کرتی یہ چیز بھی آپ نے رکھنی ہے اور جو تیسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ انورس ایگزسٹ اس وقت کرے گا جب ڈیٹرمنٹ کیا ہوگا نان زیرو ہوگا زیرو نہیں ہوگا تو اس کو میں تھوڑا سا سمارائز کر لیتا ہوں انورس آف میٹرکس ہمارا ٹاپک تھا انورس میں ہم نے سب سے پہلے ڈیٹرمنٹ اور جائنٹ کو اسی طرح کسی سسٹم آف ایکویشن جب آپ کے سامنے آتی تو ان کی کنسیسٹنسی کو چیک کرنے کیلئے بھی ڈیٹرمنٹ استعمال کیا جاتے تو ایڈجائنٹ ایڈجائنٹ میں ہم نے کہا کہ آپ نے اس ٹائیگنل کے یہ ٹائیگنل ہے ان کی پوزیشن چینج کرنی ہے اور اس ٹائیگنل کے آپ نے سائن چینج کرنے پلاس ہے تو مائنس مائنس ہے تو پلاس اور بس انورس کیا ہو گیا انورس کا یہ فارمولہ ایڈجائنٹ اف اے اور ماد اف اے ایڈجائنٹ لیں ماد لیں ایڈجائنٹ جس کو کہتے ہیں ان دونوں ریزلٹس کو ڈیوائیڈ کریں آپ کے پاس انسر آجائے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہیں مزید ہماری ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں آخری جو پات ہم ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے اندر کرتے ہیں جو پیڈا گوجی کے ریلیٹیڈ کوئسن ہوتا ہے جو پی ایسی اور انٹی ایس میں بہت زیادہ فریکونٹ پوچھے جاتے ہیں تو آج کا جو ہمارا کوئسن ہے جو جس کا جواب آپ نے کومنٹ سیکشن میں دینا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ایکسر بک بی ڈبل او کے بک یہ کس کو سٹینڈ کرتے ہیں اس ایکول ٹو ورڈ اس کو یعنی بی بی سے کیا امراض ہے او سے کیا امراض ہے پھر او سے کیا امراض ہے اور پھر کے سے کیا امراض ہے جس طرح میں نے سکول کی ابریویشن آپ کو بتائیتی پولیس کی پسلی ویڈیو کے اندر اس طرح اگلا جو بک بک کے بارے میں بتائی کی کس کو سٹینڈ کرتا ہے بی سے کیا امراض ہے او سے کیا ہے اس کا جواب جن کو آتا ہے وہ کمنٹ سکشن میں اس کا انسر دیں گے اور اس کا جواب اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے اور ایک نیا سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کس موالو شما شكرا اجز اجاز موالو شكرا